بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں پچھلی لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک انیمل کے جسم میں بونس، مسلس اور برین کا کیا کردار ہوتا ہے آج کے لیسن میں ہم فردر پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لنگز کے بارے میں The lungs help in breathing the animals پیپلے جو ہے وہ ایک انیمل کو سانس لینے میں مدد کرتی ہے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اکسیڈن ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اسی طرح جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائیوکسائیڈ ہمارے جسم سے باہر نکل جاتی ہے اکسیڈن اور کاربن ڈائیوکسائیڈ دونوں ہمارے پاس گیسز ہیں اور ایک انیمل کے جسم میں ہمارے پاس پپلے ہی ہوتے ہیں جو ان گیسز کو تبدیل کرتے ہیں Our body uses oxygen to get energy from food ہمارے جسم کانے سے توانائی یا طاقت حاصل کرنے کے لیے اکسیڈن کا استعمال کرتا ہے جب اکسیڈن اور فورد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں توانائی یا طاقت حاصل ہوتی ہے چھو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک منٹ میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں تو ہم ایک منٹ میں سکسٹین مرتبہ سانس لیتے ہیں اور اگر ہم پوری دن کی بات کریں تو پورے دن میں ہم ٹوینٹی تاؤزنڈ مرتبہ جو ہے وہ سانس لیتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے ہرٹ کے بارے میں دل جو ہے وہ ایک پمپ کی طور پر کام کرتا ہے دل جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے خون جو ہے وہ اکسیجن اور خوراک کو جسم کے ہر حصے تک پہنچاتی ہے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک منٹ میں ایک انسانی دل کتنی مرتبہ دڑکتا ہے ایک منٹ میں ایک انسانی دل سکسٹی ٹو ایٹی ٹائمز دڑکتا ہے اس کے بعد ہم سٹمک یعنی میدے کے بارے میں پڑھیں گے میدہ جو ہے وہ ایک بیک کی طرح ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں ہوتا ہے یہ خوراک کو حضب کرنے میں مدد کرتا ہے کچھ انیمل ایسے ہوتے ہیں جن کے میدے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے جبکہ کچھ انیمل ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن کے میدے کا سائز بڑا ہوتا ہے ایکٹیویٹی ون پوائنٹ سیکس ایڈنٹی فائی اینڈ روائٹ فنکشن اوف ایچ پارٹ اوف آر بوڈی شناخت کریں اور لکھیں کہ ہمارے جسم میں ان اورگن کا کیا کردار ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں سٹمک کی تصویر دی گئی ہے جو کہ خوراک کو حضب کرنے میں مدد کرتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمیں برین کی تصویر دی گئی ہے برین کو کنٹرول سینٹر بھی کہا جاتا ہے کسی جسم کا کیونکہ جسم کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سب برین کنٹرول کرتا ہے ترڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس پکچر ہے وہ لنگس کی ہے اور لنگس ہمیں سانس لینے میں مدد کرتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے اینیمل کے برطاو کا مطلب ہے کہ اینیمل کیا کرتے ہیں اینیملز جو ہے وہ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو موف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی حرکت کر سکتے ہیں اینیملز فیل ده چینجس آراؤنڈ دعی اینیمل جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اردگرد کیا ہوتا ہے دعی کین سی, ہیئر, سمیل, تیسٹ اور تیچ یہ آنکھوں کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کانوں کی مدد سے سن سکتے ہیں ناک کی مدد سے کسی چیز کی بو بتا سکتے ہیں زبان کی مدد سے کسی چیز کو تیسٹ کر سکتے ہیں اور سکن کی مدد سے کسی چیز کو تیچ کر سکتے ہیں انیملز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کانے کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا کسی خطرے سے خبردار کر سکتے ہیں بلو ویل کو دنیا کا سب سے بڑا جاندار بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک دن میں 4000 کلوگرام کانا کاتا ہے